دوستو اسلام کی تاریخ ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جن پر اللہ تعالی کا خاص کرم رہا ہے اور ان میں سے بڑی تعداد صحابہ کرام کی ہے جنہوں نے اپنی زندگیوں کا زیادہ حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارا اور اپنی زندگیوں کو اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ایسے ہی چند صحابہ کے لیے ان کی زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی گئی تھی جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے دوستو صحابہ کرام کی اسلام کی خدمت میں بہت عام کردار رہا ہے کیونکہ صحابہ نے ہر محاذ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور نہ صرف ساتھ دیا بلکہ عصار و قربانی کی بھی ایسی مثالیں قائم کی کہ دنیا دیکھ کر دنگ رہ گئی دوستو آج اس ویڈیو میں بھی ہم ایسے ہی ایک صحابی کی بات کریں گے جن کی قبر ترکی میں واقع ہے اور ان کی قبر سے نور نکلتا ہے مگر اس پر بات کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے چینل سے متعلق اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور آپ ایسے ہی ایمان افروز واقعوں قصوں خبروں اور کہانیوں سے مستفید ہوں نیز اپنے دوست حباب تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیے گا تاکہ انہیں بھی علم ہو کہ مسلمانوں کے اندر جذبہ ایمان بیدار ہوتا ہے تو وہ ناممکن کو کیسے ممکن کر کے دکھاتے ہیں دوستو جلیل قدر صحابی رضی اللہ عنہ کا نام خالد بن زید تھا اور آپ بنو نجار کے بلا سے تعلق رکھتے تھے آپ کی کنیت ابو عیوب تھی اور انسار مدینہ ہونے کی وجہ سے انہیں انساری کہا جاتا تھا مسلمانوں میں سے کون ہے جو حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کی حظمت کا معترف نہ ہو بلا شبہ اللہ تعالی نے شرک و غرب میں ان کا نام بلند کر دیا اور انہیں یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ حجرت کر کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو عارضی رہائش کے لیے انہی کے گھر منتخب کیا حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کرنے کی داستان ایسی دل ربا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو حلیان مدینہ آپ کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے وہ سب آپ کے لیے چشم برا تھے آپ کی آمد پر سب نے فراغ دلی کا ثبوت دیا اور اپنے گھروں کے دروازے کھول دیئے تاکہ جس گھر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کریں اس میں رہائش اختیار کر لیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے قریب وادی قبا میں چند دن قیام کیا اور وہاں ایک مسجد تعمیر کی یہ تاریخ اسلام کی وہ پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی جو آج مسجد قبا کے نام سے معروف ہے وادی قبا میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کا رخ کیا یہ سرب کے سردار راستے میں کھڑے آپ کا انتظار کر رہے تھے ہر ایکی یہ دلی تمنا تھی کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو ہر سردار آپ کی خدمت اقدس میں یہی مطالبہ کرتا رہا کہ آپ میرے ہاں قیام کر لیں آپ سب کو یہی ارشاد فرماتے رہے میری اٹھنی کا راستہ چھوڑ دو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے معمور ہے اٹھنی مسلسل چلتی رہی سب کی آنکھیں اس کی طرف لگی ہوئی تھی دلوں میں ایک ہی شوق سمایا ہوا تھا کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو جائے تب اٹھنی ایک گھر کے سامنے سے گزر جاتی تو اس گھر والے غمگین و ناومید ہو جاتے اور اس سے اگلے گھر والوں کو امید کی کرن نظر آنے لگتی لیکن اٹھنی مسلسل اپنے حال میں مس چلی جا رہی تھی لوگ بھی اس کے پیچھے روان دماؤں تھے ہر ایک دل میں یہ شوق تھا کہ وہ اس خوش قسمت کو دیکھیں کہ جس کے نصیب میں یہ دولت آتی ہے ہوا یہ کہ اونٹنی حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہوں کے گھر کے سامنے کھلی فضا میں بیٹھ گئی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے نیچے نہ اترے تھوڑے ہی دیر بعد وہ اٹھی اور دوبارہ چلنے لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لگام تھامے ہوئے تھے پھر جلدی دوبارہ اس سے پہلی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی اس موقع پہ حضرت ابو عیوب کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا اور فورہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور اتنے پر جوش ہوئے گویا دنیا کے خزانے ہاتھ لگ گئے ہوں آپ کا سامان اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف چل دیئے دوستو حضرت ابو عیوب انساری بہت جری اور بہادر جنگ جوبی تھے اور اپنی شجاعت کے حوالے سے ایک الگ پہچان اور شناخت رکھتے تھے آپ رضی اللہ عنہوں کے سیرت طیبہ کا مطالبہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ متقی پرہزگار باہمت و بہادر صبر و استقلال کے پہاڑ اور جذبہ ایمان سے لبریز تھے ابو عیوب انساری کا شمار اسلام کے جانباز مجاہدین میں ہوتا ہے آپ تمام غزوات میں شریک ہوئے اور کسی ایک غزوہ کے شرف سے شرکت سے بھی محروم نہیں رہے دو حجری میں جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر غزوہ میں شرکت کی اور ایک پر جوش مجاہد کی حصیت سے آخری دم تک ہر سال جہاد میں حصہ لیتے رہے حضرت علی مرتضی کے ساتھ خوارج کے خلاف نہروانگ کی مشہور جنگ میں صفیول کا دستے میں فوج کے سارار کے حصیت سے شامل ہوئے اگر زمانہ جنگ میں آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے اور بعض کارنامے ملاحظہ کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے حضرت ابو عیو بن ساری زندگی پر غازی بن کر رہے آپ کے مطالعے کے بعد مشہور تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک سے امیر شام کے عہد حکومت تک جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں آپ سب ہی میں شریک ہوئے حالی یہ کہ آپ کسی دوسرے مشن میں مشغول نہ ہو آپ کی آخری جنگ وہ ہے جس میں امیر شام نے اپنے بیٹے کی قیادت میں ایک لشکر کسٹنطنیہ روانہ کیا تو اس وقت حضرت ابو عیو بن ساری رضی اللہ عنہ عمر اسیدہ تھے لیکن اس کے باوجود اب لشکر اسلام میں وہ خوشی شریک ہوئے اور اللہ کی رام سمندر کی موجیں چیرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے دشمن کے مقابلے میں ابھی چند دن گزرے تھے کہ حضرت ابو عیو بن ساری رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے بیماری نے ایسی شدت اختیار کی کہ آپ لڑائی میں شریک نہ ہو سکے سپہ سالار لشکر آپ کی تیمارداری کے لیے آئے اور دریافت کیا کہ کوئی خواہش ہو تو فرمائے آپ نے ارشاد فرمایا لشکر اسلام کو میرا سلام کہنا اور مجاہدین سے کہنا کہ ابو عیوب کی تمہیں وسیعت ہے کہ دشمن کے سر زمین میں پیش قدمی کرتے ہوئے آخری حد تک جا پہنچنا اور میری لاش کو اپنے ساتھ اٹھائے لیتے جانا اور مجھے قسطنطنیہ کی دیوار کے نزدیک دفن کر دینا یہ الفاظ کہے اور اللہ کو پیارے ہو گئے دوستو لشکر اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل قدر صحابی کی تجویز منظور کرتے ہوئے دشمن پر پی در پی حملے کیے یہاں تک کہ قسطنطنیہ کی دیواروں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جبکہ زرط ابو عیوب بن ساری رضی اللہ عنہ کے جست خاگی کو اپنے ساتھ اٹھائے ہوئے تھے دیوار قسطنطنیہ کے سائے میں ان کے لیے قبر کھو دی گئی اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا سب مقامی رومی آبادی کے لوگ مجاہدین کے پاس آئے پوچھا یہ قبر کس کی ہے بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل قدر صحابی ابو عیوب بن ساری رضی اللہ عنہ کی ہے رومیوں نے کہا ہم نے رات بھر دیکھا کہ قبر سے ایک نور نکلتا ہے جو آسمان تک جاتا ہے پھر واپس آتا ہے اور رات بھر یہی کیفیت رہی یہ دیکھ کر ہمارے دلوں میں اسلام کی حقانیت اتر گئی لہٰذا آپ لوگ گواہ رہنا کہ ایمان لاتے ہیں اور یوں پوری کی پوری بستی مسلمان ہو گئی دوستو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک صحابی کی حیثیت اور ایک صحابی کی شان و مرتبہ دیکھ کر کیسی پوری کی پوری بستیاں مسلمان ہو گئیں دوستو ابن ساری نے نکل کیا ہے کہ ابو عیوب بن ساری کی قبر کا روم میں بہت احترام تھا اور بالخصوص خوشسالی کے آیام میں لوگ وہاں جا کر طلب باران کرتے تھے ابن عبدالربا کے بقول بعد میں ان کی قبر پر ایک گمت بھی تعمیر کیا گیا دوستو اس کے بعد 857 ہجری تک ترکی کی فتح ہونے تک ان کی سلطنت کے ہاتھوں کو سنطنیہ کی عثمانی میں قبر غیر معروف رہی اس کے بعد ان کا مزار شمسودین شیخ کے ہاتھوں افثانوی انداز سے کشف ہوا اور سن 863 ہجری علیہ السلام میں دوسرے عثمانی حکمران سلطان محمد نے مسجد ایوب سلطان کی بنیاد رکھی اور ابو ایوب انساری کی قبر پر ایک بارگاہ تعمیر کی اس کے بعد عثمانی سلطنت کے بہت سے بزرگان اس کے اطراف میں دفن ہوئے اور سلطنت عثمانی کے حکمران تخنشین ہوتے وقت باقاعدہ طور پر ان قبروں پر حاضری دیتے تھے اور ایک خاص تقریب کے دوران بزرگوں سے وراثت میں ملنے والی تلوار جو شمشیر عثمانی کے نام سے معروف تھی اس کو ہمائل کرتے تھے حضرت ابو ایوب انساری کی زندگی نے انہیں مارکوں میں مشغول رکھا اور تلوار کندے سے اٹھتار کر ذرا آرام کرنے کی محلت نہ دی مارکہ آرائی کے از بھرپور زندگی کے علاوہ ان کی بکیہ زندگی نصیم فجر کی مانند نہایت پرسکون اور روان دوان تھی اس لئے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک سمات کی پھر اس کو ازبر کر لیا کہ جب تم نماز پڑھو تو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آدمی کی مانند نماز پڑھو اور کوئی ایسی بات مت کہو جس پر بعد میں معذرت کرنا پڑے جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے مکمل طور پہ مایوس رہو شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی زبان کو کسی فتنہ میں ملوث اور اپنے دل کو کسی حرس و آزر کی طرف مائل نہ ہونے دیا زندگی عابدوں کے سشوک اور قریب المرگ لوگوں کی سی بینیازی میں بسر کی اور جبکہ موت آئی تو دنیا کے طول و عرض میں اس کے سوا کوئی خواہش نہ تھی کہ میری میت کو روم کے بائی ترین سر زمین پر لے جانا اور وہاں دفن کرنا آج آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں وہیں آرام فرما ہے اور فضا میں مسجدوں کے بلند میناروں سے ازان کی بہارہ فرین آوازیں سنتے ہیں کہ اللہ بہت ہی بڑا ہے اللہ بہت ہی بڑا ہے آپ کی روحی حسین کلمات سن کر والا محل میں یہ جواب دیتی ہوگی حازمہ وعدن اللہ و رسولہ یہ ہے وہ چیز جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ حضرت ابو عبن ساری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے شخصیت مہمان نوازی جرت اور بہادری سے بے حد متاثر ہوئے ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل نہ بھولئے گا اور جتنا ہو سکے سوشل میڈیا یعنی فیس بک ووٹس ایپ اور ٹویٹر پہ اسے دوستوں تک ارسال کریں تاکہ وہ بھی اسے جرت بہادری اور مہمان نوازی کا سبق حاصل کریں جو یقیناً وقت کی ضرورت ہے اور مسلمانوں کی فتحیابی کے لیے اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ نگے بان